السلام علیکم اچھو ٹوپک کے نام کلورو پلاسٹر ہے جو کہ بہت آسان اور سمپل سا ٹوپک ہے کلورو پلاسٹر ایک ایسا پلاسٹر ہے جو گرین انکلر ہے اور دوسری بات یہ گرین پارٹ اور پلانٹس کے اندر موجود ہوتا ہے جیسے پتوں کے اندر ہو گیا ان رائپن فروٹس کے اندر ہو گیا اور ہربیشیس سٹیم کے اندر ہو گیا ڈبل ممبرین بانڈر اورگنلی ہے سیلف ریپلیکیٹنگ ہے اپنے آپ کو ڈوائیڈ کر کے اپنی تعداد کو خود بڑھا سکتا ہے اور سیمی اوٹر نومس اورگنلی ہے مطلب کہ ملتا جلتا ہے کسے مائٹو کونڈریا سے یہ آپ کے سامنے پورا کلورو پلاسٹر ہے اس کی آؤٹر ممبرین اگر دیکھا جائے سموت ہوتی ہے اور مور پرمی ایبل ممبرین ہے اسی آؤٹر ممبرین کے اندر یہ دوسری ممبرین ہے اگر دیکھا جائے اس کے پاس ڈسک لائک سٹرکچر ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو ڈسک لائک سٹرکچر نظر آ رہے ہیں اس ایک ڈسک کو نام دیتے ہیں تھالاکوئٹ جو کہ ایک ڈسک لائک سٹرکچر جو دیارکوئٹ تھالاکوئٹ اگر تھالاکوئٹ کی پوری ڈھیری لگا دی جائے ان پوری ڈسک کی ڈھیری لگا دی جائے تو اس پوری ڈھیری کا نام ہوتا ہے گرینم مطلب تھیلا کوڈ جو سٹیک ٹوگیدر ہوتے ہیں ایک دوسرے کا ساتھ جڑتے ہیں اور ایک لمبی سی ڈھیری بنا دیتے ہیں آپ اس کو نام دیتے ہیں دیار کوڈ گرینم ہے مینی ان نمبر ہوتا ہے یہ آپ کو کافی زیادہ نظر آتے ہیں اور یہ ایک ایسی جگہ گرینم جہاں پہ لائٹ ریکشن چلتا ہے لائٹ ریکشن والی جگہ کا نام کیا دیار کوڈ گرینم ہے اسی طرح ایک گرینم دوسرے گرینم کے ساتھ اٹیچ ہے اور اٹیچ کیسے ہیں بائے لانگ تھیلا کوڈ ممبرین تو تھیلا کوڈ کی ممبرین کے ذریعے اٹیچ ہے اس تھیلا کوڈ کی ممبرین کا نام کے دیار کوڈ انٹر گرینم ہے یہ سارا جو پانی آپ کو نظر آ رہا ہے اس پانی کا نام کیا سٹرومہ تو یہ جو فلویڈ ہوتا ہے فلویڈ وچ سراؤنڈ گرینم تو سارا کا سارا جو پانی جو کور کر کے رکھتا ہے کس کو کور کر کے رکھتا ہے گرینم کو کور کر کے رکھ رہے ہیں اس پانے کا نام کیا سٹرومہ ہے جس کے اندر رائیبوسومز بھی ہوتے ہیں سیونٹی ایس والے سرکولر ڈی این اے ہوتا ہے اور انزائمز ہوتے ہیں یہ پورے پانے کے پاس اس پورے خالے جگہ کے پاس سٹرومہ کے پاس یہ ساری چیزیں موجود ہیں یہ سارے انزائم وہ ہوتے ہیں جو کاربو ہائیڈریٹ کی سینٹسز کرتے ہیں اور سب سے زیادہ پائے جانے والا انزائم اس کے پاس سکسٹی پرسن آف کلورو پلاس وہ ربسکو انزائم میں یہ انزائم اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ یہاں پہ ایک کیمیکل ریاکشن چل رہا ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اس کا نام کیا دارک ریاکشن ہے کہا جاتا ہے کلورو پلاس کا جو اوریجن ہے جہاں سے یہ نکلا جہاں سے یہ بنا وہ سائنو بکٹیریا اور جس پروسیس سے بنا اس کا نام ہے انڈو سمبیوٹک پروسیس ہے تو انڈو سمبیوٹک پروسیس سے یہ بنا ہے پر بنا کس سے ہے سائنو بکٹیریا سے یہ ایوولوشنری میں نے بتایا تو ایوولوشنری کہاں سے اس کے سٹارٹ ہوئی ہے کہاں سے یہ نکلا ہے سائنو بکٹیریا سے جزاک اللہ الخیر